موسیقی 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 اسٹوڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں حالات حاضر موسیقی تو جیسے کہ شروع میں ہم آپ کو بتایا کہ ناراضگی کے اظہار کیا ہے یورپین یونین کے جو ارکان پارلمان آئے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے میڈیا پر سیدھے سیدھے یہ الزام لگا دیا ہے کہ ان کے اس دورے کی غلط طریقے سے ریپورٹنگ ہو رہی ہے اور چونکہ ہم اپنے ناظرین کو ان کی باتیں بھی سنواتے ہیں لیکن جو رییکشن سیاسی آیا ہے ہم اس پر پہلے بات کریں گے کیونکہ راشد الگی اور اسرد الدین ویسی دو لوگوں کا رییکشن ہمارے پاس موجود ہے پہلے ان کو سنوائیں گے اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے سرکار کا ایک غلط قدم ہے آپ اپنے پارلیمنٹ کے میمبرز کے ڈیلیگیشن کو اجازت نہیں دے رہے راہل گانڈی کو سرینگر کے ائرپورٹ سے واپس بھیج رہے ہیں آپ اپوزیشن کے کسی آدمی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ اپنے دیش کے میڈیا کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یورپیان پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن کو آپ بھیج رہے ہیں ابھی ابھی یونائٹڈ نیشن کے ہمینڈ آئیٹس کمیشن میں سوال اٹھائیں گے کہ آپ کشمیر کے حالات خراب ہیں ہمیں بتائیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اپنوں پہ ستم پیروں پر کرم اے جان وفا یا ظلم نہ کر یہ دیکھیں کہ سب سے والی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پہلے یورپین اینڈین کا ڈیلیگیشن نہیں ہے یہاں پہ دلی میں جو یورپین اینڈین کا جو آفیس نے کہہ دیا ہے کہ اپیشل ڈیلیگیشن نہیں ہے ان ایمپیز کا یہ پرائیوٹ وزٹ ہے مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہو رہی ہے اور تاجب بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک بھارت کا کیا وزن نہیں ہے یورپین اینڈین میں کہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ اپیشل ڈیلیگیشن بجائیے اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اس موڈی سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے تیس سرکار وہ فیصلہ اس کو وہ انٹرنیشن لیول پر اس کو سل نہیں کر پا رہے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دو بائٹ سنی اور رویندر پانڈیتا جسے ہم سب سے پہلے بات کریں گے کیونکہ وہاں کے حالات کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں یہ جو پوزیشن کے ذریعے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو نہیں بھیجا جا رہا ہے باہر سے لوگوں کو وہ بھی کوئی افیشل دورہ نہیں ہے اور پھر یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ غلط ریپورٹنگ کی جا رہی ہے تو کیا کشمیر جو شروع سے ہی اپنا تھا اور تیس سو ستر ختم ہونے کے بعد اور بھی اپنا ہو گیا ہے ہمارا تو اس پر اس طرح کے سیاست ممکن ہے جو کی جائے میں تو کل رات ہی واپس آیا ہوں پانچ دن وہاں رہا ہوں میں خصوصی طور پہ اپنے جو ہمارے زیارتیں ہیں وہاں پہ جتنے بھی مندر ہیں ان کو کس طرح سے شروع کرا جائے کیسے ان کو چالو حالت میں رکھا جائے اس پہ کام کر رہا ہوں میں نے زمینی طور پہ پورا بڑھگان جلہ اور سرنگر جلہ یہ دو میں نے پورے کور کر لیے دونوں سائیڈ میں ہے جو ابھی چل رہی ہے جو حقیقت ہے گراؤنڈ کی میں وہ دیکھ کے آیا ہوں پچھلے پانچ ہی ایک سیل کرپیو جیسا وہاں نافذ ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ بھارتی سرکار نے کرپیو لگایا یہ غلط ہے خود کا لوگوں کا ماننا یہ ہے ایک انڈیس یونیس جس کو بولتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایک شاک میں لوگ ہیں کہ یہ تین سو ست تر آٹھنے کے بعد تمام دکھاں نے مجھے بند دکھی اٹینڈنس گورنمنٹ آفسز کی چل رہی ہیں اور وہی رش جو ہے پرائیویٹ ویکٹلز میں مجھے سڑکوں پہ دکھائی پڑا اکہ دکھا کہی پہ مجھے پولیس والے ٹریفک والے دکھائی پڑے جو ٹریفک کو منیج کر رہے تھے ادروائز ٹریفک میں بھوٹ جائے میں میں خود گاڑی چلا رہا تھا اب دوسرا کہلو جو پبلک ٹرانسپورٹ جس کو ہم کہیں گے یعنی کہ ٹیکسی ہیں وہاں ٹا ٹا سومو چلنے وہاں گورنمنٹ بسز چلنے وہ مجھے نہیں دکھائی پڑی کال صدر میں خصوصاً چھے بجے نکلا ہوں ٹورج سینٹر کو دیکھنے کہ آئندہ وہاں پہ کیا وہاں جو جمعوں جو یاتری جانا چاہتے ہیں جمعوں جو لوگ جانا چاہتے ہیں بزنس کے سلسلے میں یا دوسری کے سلسلے میں کیا وہ ٹیکسی ہیں چل سوائے چار ٹیکسی کے مجھے کچھ نہیں دکھا اور کوئی چلانا نہیں ہو رہا تھا کہ چلیے جی جمعوں جمعوں جو تھے پہلے وہ چہل پہل تھی وہ توٹلی ختم دکھ رہی ہے مجھے کیونکہ لوگوں میں وہ ایک روش ہے پر یہ کہنا کہ بھارتی سرکار نے وہاں پہ کرکیو لگایا یہ بھی غلط ہے پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول مل رہا ہے میڈسنز مل رہی ہے کسی جگہ پہ حالانکہ کم ہے یہ تو صوباوک ہے جب ایسا کرپیو جیسی ستی ہو اور آپ ڈرائیوروں کو مار رہے ہیں آپ کے یہاں ملٹن سے ابھی چل رہی ہے جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں دس پندرہ پرسنٹ لوگ کو چھوڑ کے جو اس میں ملویس ہیں کمپلیٹلی ان سے ہمیں سکتی سے نمٹ رہا پڑے ہیں وہاں کی ساتھوں کو بھی خراب نہیں میں ڈل لیک میں بھی کل گیا ہوں میں نے سنا میرے کو دلی سے پون آئے کیونکہ وہاں نیٹ میں چل رہا ہے میں بھی اس کا شکار ہو گیا پر میرے کو دلی سے پون آگے کہ بھئی آج زیادہ احتیاط بڑتی ہو وہاں پہ سکتی ہوئے گی کیونکہ ایورپن ڈلیکیسی جاگتی ہو میں خاص طور پہ میرے پاس ویڈیوز ہیں کل کے میں خاص طور پہ ڈل لیکی کنارے پہ گیا جہاں پہ یوزولی ایسی کانفرنچز ہوتی ہیں میں اپنا انٹرنیشن کانویزن سینٹر میں اپنا جی نیڈل پہ وہاں پہ آج مجھے کوئی ایک ٹوریسٹ بھی نہیں دکھا نہ انگریج نہ کوئی اپنا لوکل ٹوریسٹ اپنا انڈین کو تو حالات ٹھیک نہیں ہے میں یہ کہوں گا میرے کو اس میں کوئی سمکوچ نہیں ہے بھلے بھارتی سرکار میرے پہ نراج ہو یہ بات کہنے کو نورمل نہیں ہے وہاں پہ حالات اور نورمل حالات لے آنے کے لیے ہمیں کئی سارے سٹیپس لینے میں کنی سیول سوسائیٹی سے میں نے عبادت کری میں چار روج اپنے آشرم میں اکیل آ رہا ہوں جی رات کو جو سبل کرفیو کی بات انہوں نے کہی ہے پرٹیتا جی یہ پہلی چیز اس پر آپ روشنی ڈالے کہ ان کے کہنے کا مقصد آخر کیا ہے اور دوسری یہ چیز کی اس ڈیلیگیشن کے بارے میں جو اتنی سیاست ہو رہی ہے کیا ہونی چاہیے یا پھر یہ کہ پھر ہندوستان کے پالیمان کو بھی وہاں جانے کے اجازت نہیں چاہیے دیکھو جس طریقے سے بی جے پی کی طرف سے کل آیا کہ سرکار کا اس میں کوئی روال نہیں ہے ایک انجیو کے دورہ بلائی گئے ہیں اور وہ پورا دیس کھوم رہے ہیں یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ وہاں اتنی بڑی تر نبستہ کی رہی ہے جہاں سینہ کے افسر راشتی سلچہ سلاکار بھوگن پر ان کو بلاتے ہیں تو اتنے بڑی قوایت جو ہوئی وہ بنا سرکار کو بسواث میں لیے نہیں ہو سکتی ہے بلکل سرکار نے بسواث میں لیا ہے سرکار کو سرکار کے اثارے پر ہوا ہے چاہے اس ٹیپ انجیو نے بر ہوگا ہے بلکل اور یہ بپچ نے کہا کہ وہ انجیو کی پوری ڈیٹیل آنی چاہیے باستہ میں وہ پیسہ انجیو کو کون کون لوگ دیتے ہیں یہ بلکل جانچ کا پیسہ ہے اور یہ بلکل صحیح بات ہے بپچ کا عارف لگانا کہ سب سے پہلے بپچ کے لوگوں کو وہاں جانا چاہیے بپچ کل میں دیکھ رہا تھا کہ بپچ یہ بات کہے گا کہ ہمارے دیس میں سانتی ہے وہاں کوئی ایسی استطیق نہیں ہے تو بشراس سارے دیس بہت اچھے سے کریں گے لیکن باہر کے لوگوں کا آنا اور وہاں جا کر یہ کہنا کہ وہاں بلکل سانتی بپستہ چوکس ہے اور جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہاں تھوڑا بہت چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں ٹھیک سی لیکن کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن جو ڈیلی گیٹ نے جو آروپ لگائے بپچ کے لوگوں پر کہ یہاں کے راجنیتک تلو نے چھٹا کسی ہمارے پردن منڈل کے اوپر کیا وہ ٹھیک نہیں ہے بپچ کا بسواص میں رہنا یہ سرکار کی بھی جمعہ داری ہے میں دو ازار دو کا جب گجرات کانڈ ہوا تھا تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ اٹل بیاری باعت پر ہی نے سونیا گاندی الوی صاحب اور کئی ایسے برشت دیتا تھے تو وہاں نے وہاں پرتن منڈل کو بھیجا تھا اور وہاں کے سارے افسر مجھے لگتا چیف سیکیٹی ڈے جی سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور سارے لوگوں سے بات کی تو اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے باب بچھلی اوکس دس کو پہلے کی بات کریں گے تو کانگریز کی سرکار رہتے ہوئے اٹل بیاری باعت پر ہی کوئی صاحب میں بھیجا تھا تو بپچھ کو بسواص میں لینا ہے سرکار کی بھی جمعیداری ہے لیکن انتر راستی مددے جو ہیں دیش کے ہتھ کے مددے ہیں وہ بپچھ کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ کئی ایسی پرستی پیدا نہ ہو کہ دیش میں ایسا لگے کہ دو دھڑے ہیں دو دھڑے کام کر رہے ہیں وہ بھی بپچھ کی جمعیداری ہے کہ انتر راستی مددے جو ہیں وہ سرکار کے قدم پہ قدم ملا کے چاہے کوئی بھی بات ہے ایسی ایسی استطیع ہے من مٹاپ ہے یا کچھ ایچے سرکار نے ایسی ٹیپ بھٹائی ہے جہاں بپچھ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یا کہی باتیں دبائی جارے ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں لیکن بار بار میڈیا کے سامنے باتیں کہنا میڈیا کے سمجھ اٹھانا اور آپ دیکھو سیڑ تراشت میں جب یہ ایک پتر پاکستان نے گیا آیا ہے بپچھ کے کچھ نیتاؤں کا جکھ بھی ہے اس میں راہو راندی کا بھی جکھ رہے تو یہ بڑے سرم کی بات ہے کہ ہمارے بپچھ کے لوگوں نے جمہو کسمیر کو لے کر ایسے بیان دیئے جہاں انترہاسی زستاؤں میں ان کا جکھ ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے دیس کا درباگ ہے پہلے مرحلے کی جو گفتگو ہی اس میں سے دو بات تو ساکھ ہوئی ایک ربیندر پندیتا صاحب نے ساکھ طور پر کہا کہ میں کل ہی آیا ہوں وہاں سے ساری چیز دیکھ کر کے آئے ہوں حالات پوری طرح سے نورمل نہیں ہیں جس کا دعویٰ سرکار کر رہی ہے انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے سویل کرفیو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے طرف سے کوئی کرفیو نہیں ہے لیکن سویل کرفیو ہے اور سویل کرفیو کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود لوگ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں جس کی وجہ کر جو سرگرمی ہیں لوگوں کی جس طرح سے ہوتی تھی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے کہ حکومت اور انتظامیہ جیسے ہمیں ایڈمیسٹریشن بھی کہتے ہیں اسے اعتماد حاصل کرنا چاہیے لوگوں کا اس کا مطلب یہ ہے جمع کشمیر کی جو انتظامیہ ہے ایڈمیسٹریشن اس وقت ہے وہ وہاں کے لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکی ہے اور پانچ اگس کا یہ واقعہ ہے پانچ اکتوبر پانچ نومبر اب آنے والا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ حالات وہاں پر پوری طرح سے نارمل نہیں یہ ایک بات ثابت ہو گئی اور دوسری طرح سے جو سنیل کوشت جی نے جو بات اٹھائی ہے وہ بھی کافی ہم ہیں کہ کم سے کم بین الاقوامی برادری کو یعنی انٹرنیشنل سٹیج پر یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے یہ میسیج نہیں جانا چاہیے کہ قومی سلامتی یعنی ملک کے ایشوز پر ملک کے لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اپوزیشن کو اس بات خیال لکھنا چاہیے ہم اسی ایشوز پر بات کریں گے اور جرمنی کے ایک ایمپی نکولس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی بائٹ بھی سنانے کی کوشش کریں گے انہوں نے اس بات کی وقالت کی ہے کہ ہندوستان کے جو پارلمان ہیں انہیں بھی وہاں بھیجنا چاہیے بریک کے بعد لوٹے ہیں تو دونوں مہمانوں کے ساتھ اسی ایشوز پر کھر بات کریں گے دنیا کا کوئی ملک ہے یا ہندوستان کا کوئی شہر ہے جہاں بھی وہ اہم واقعہ ہم بناتے ہیں اس کو خبر کریں حالات کے ہر پہلو کا جائزہ ہر خبر پر پینے نظر سیاست، ثقافت، زراد، پیجار سچی کسوٹی کر سب کو پرکتی ہے ہماری صاحب حالات کا بھرکور تجزیہ ساتھ نظر بے بات نظر گیا وقت کے ساتھ دورتی خبروں کی رفتار ہر صبح پورے سچ کا اعتبار ہندوستان میں اردو صحافت کے سب سے بڑے نکبر سہارا اردو میڈیا کا ساتھ ریاستوں کے نو شہروں سے بارہ ایڈشن والا ایک مکمل قومی افتار روزنامہ راستری یہ سہار آئے موسیقی 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 وقت وقت ایک بار پھر آپ تک خیر مقتب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام حالات حاضرہ آج ہم بات کرنا ہے یورپی یونین کی ڈیلیگیشن کی سسلے میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے سسلے میں اور بہت اچھی بات الحمدلہ پہلے حصے میں آئی اور صاف صاف باتیں آئی اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کوئی سیاسی پارٹی کر رہنما اسے ڈسکرشن میں نہیں ہے اس لئے تقرار بھی نہیں ہو رہی ہے بہت پور امن طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے اور ایک بات تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جو کہ ہم سب سے پہلے جرمنی کے جو ایم پی ہیں نکولیس انہوں نے جو اپوزیشن پارٹی ہے جو ہندوستان کی ان کے ارکان پارلمنٹ کو بھی کہا ہے کہ وہاں جانے کے اجازت دے دینی چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے جب ہم جانے ہو رہی ہو پہلے ہیں شکریہ synد 250 یترین آپ نے اچھی ٹھ collective کر استد pelos کشمد اچھی بات کی مانونی ہے جب pe plat ۶ ہاتھ ڈالے نہیں ڈالی چیزوں میں توازن برقرار رہے گا بہت اچھی بات کہی ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں آپ کو دیکھایا تھا کہ جو الزامات تو اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے لگ رہے ہیں ہمارے پاس بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر مقتار ابباس نقوی کیا ایک بیان آیا ہے جو کہ ایک جوابی بیان ہے ہم اس وقت نہیں دیکھا سکتے ہیں ابھی آپ کو سناتے ہیں پھر آگے بڑھیں کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے نیگیٹیو منٹریٹی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں پولٹکس کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں نیگیٹیویٹی بری طرح سے کوٹ کوٹ کا بھری ہوئی ہے اور ان کو رونے کا روگ ہو چکا ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ ہر مدے پر چاہے وہ پوزیٹیو مدہ ہو چاہے سکاراتمک مدہ ہو وہ رونے لگتے ہیں اس میں یا اس کا بھی روت کرنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچنا تھی ہے اور جہاں تک سوال ہے سرکار کا سرکار جو ہے وہ اگر وہ ذمہ دار ہیں تو سرکار اس سے زیادہ کشمیر کشمیر کے حیطوں کے پرتی جمہو کشمیر اور لرداخ کے حیطوں کے پرتی ذمہ داری سے کام کرنے والی ہے ربندر پرندیتا صاحب آپ گرچہ سیاسے آدمی نہیں ہیں لیکن ایک خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ یقیناً انجیو کی طرف سے جس کی سرورہ خاتون ہیں انہیں بلائے گیا تھا پرائیوٹ دورہ تھا لیکن جو سہولتیں دی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے اس میں شامل ہی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو جو مطلب اس طرح کی مراد دی جا رہی ہیں سہولتیں دی جا رہی ہیں اس پر سوال اٹھ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلی یہ چیز کہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اوفیشل دورہ نہیں ہو سکتا تھا اس طرح کا دورہ کیوں کروایا گیا اور دوسری چیز جو کہ نکولس نے کہی ہے کہ بھائی وادی میں سب کو بھیجا جائے تاکہ جس طرح سے آپ نے بتایا وہاں کے حالات تو اور لوگ بھی بتا سکیں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے یہ بتاؤں میرا اٹھنا بیٹھنا سب سے ہے میں ایک میڈل پاس پہ چلنے والا بندہ ہوں نہ میں ادھر جنگویزم کی طرف ہوں نہ میں اس طرف ہوں کہ کانگریسی کیا اپوزشن گیرزم مدارنا اپوزشن ہے ایسے انٹرنیشنل مددوں پہ ایسے سنزٹیو مددوں پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے ان کو بھی آ کے سامنے رائے دینی چاہیے نہ کہ ہمارا کوئی انگریج بیرونی جو ہے میمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ڈیلیگیٹس کو جانے دیا جائے وہاں ایمپیز کو انڈیان ایمپیز یہ وہ اپوزشن بھی سرکار کے ساتھ ملکے تائی کر سکتی تھی اب کچھ ایمپیز اس میں ایسے بھی ہیں جیسے وہ کرس ڈیوی سیکھ وہ کہہ رہے ہیں میں تو انڈیپینڈنٹ جاؤں گا جی میرے کو اجازت دی جائے کہ انڈیپینڈنٹلی میں بات کروں میرے ساتھ یہ نہ ہو کہ سرکار ہی کچھ لوگ بھیجے وہاں کے لوکل اور جبردستی میری ان سے بات گتگو کروائی جائے اور میں ان کی خالی سنوں میں انڈیپینڈنٹلی میں تو اس کو منع کیا ہے وہ تو سرکار نے اس کو ریفیوز کیا ہے تو سرکار کا بھی انٹر فرنس اس میں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ میں تو کشمیر جاتا رہتا ہوں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کمیونٹی کے ساتھ ہمارے سمدائے کے ساتھ کیسا جنوسائیڈ ہوا ہے نائنٹی نائنٹی میں پھر بھی میں جا رہا ہوں کیونکہ مادر وطن ہے ہمیں ان سے پیار ہے ہم جائیں گے اور آگے بھی جائیں گے میں دیکھ رہا ہوں حالات پہ ہر دو مینے میں ایک مینے میں وہاں جاتا ہوں ہمارے چودہ مندر چل رہے ہیں اپنے آسٹر میں بھی بیٹھتے میں چلنج کرتا ہوں ان کوئی یونینز میں سے ان کوئی اپوزشن میں سے اون سرکار میں سے کوئی میرے ساتھ آئے دناز شکیرٹی کے اور چار رات جہاں میں نے گجاری ہے وہاں گجاری تو لوگوں سے ملنا جو لوگ ہمارے اتنے انتہا پسند نہیں ہیں ان کو کیسے مین سٹریم میں جوڑا جائے جو ہمارے وہاں کے یوتھ ہیں 65% یوتھ ہیں وہاں پہ ان کے کیسے ٹور ایکسچینج پروگرامز کرے جائیں ان کو کیسے نیشنل مین سٹریم میں لائے جائے ایک لیڈی بھی ابھی لکناؤ سے میرے ساتھ جڑی وہاں ہم نے اکٹھے ہی ایک دورہ کیا پورے پندرہ کلومیٹر کے جہاں سیاعت ہی سیاعت ہوتی ہے جلے ڈال کے کنارے میرے ساتھ ہی مینہ آس پرام لکناؤ ہم کو کوئی بھی اینڈابانی ملا جو ہم چاہے پی ہیں یہ تو میں حقیقت بتا رہا ہوں جنیلی تو کیسے میں نورمل مانکے چلیں ہاں ہر ایک حصے میں ہر ایک جگہ پہ سیول سوسائیٹی سے میری بات ہوئی ہے بہت سارے قدم اٹھانے ایک احتیاس ایک فیصلہ تین سوسہتر کو ہٹانے کا ایبروگیٹ کرنے کا یہ آج کی بیماری نہیں تھی بہت پہلے کی چلیں آپ سے بات کریں گے آپ کے میں بھی اتھل پتھل انٹرنیشنل نیول پر اتھل پتھل اس کو سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ کی سوسائیٹیز اور لوگوں کو کیسے انوالو کرا جائے کمپوزٹ کلٹر کیسے وہاں پر لائے جب کچھ اور تصویریں جو آ رہی ہیں جس طرح کی تپری عام طور سے کشمیر اسی کے لئے مشہور ہے کہ وہاں لوگ سیاہت کے لئے جاتے ہیں تپریر کے لئے جاتے ہیں تو کیا مانکہ یہ چلا جائے کہ صرف یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے وہ کشمیر بھومنے آیا ہے یا اس کا کچھ حل بھی نکلنے والا ہے آپ کے نظر نہیں دیکھو جو راجمی تو انترلاشتی اس طرح پہ ہے جیسے کل سیہترلاشت کی طرف سے بیان آیا کہ مانا بکار کا وہاں لگن ہو رہا ہے اور ان کو بہال کرنا چاہیے تو وہ انترلاشتی اس طرح اور سنگھٹن ایسے ہیں ایسے مددوں پر اپنی طرف سے بیان دیتے رہتے ہیں میں جب کانگریس کے سرکار تھی تو مجھے وہاں دو بار جانے کا موقع ملا ایک پردن منڈل میں تو میں نے خود محسوس کیا کہ وہاں سے دس یا بارہ چودہ پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں سامتی کے پچھدر نہیں ہیں لیکن اسی سے پچھاسی پرسنٹ وہاں لوگ ایسے تھے وہاں سامتی چاہتے ہیں اور آپ بتائیے اتنی بھی وہاں آتنک بادی گھٹنائے ہوئے پہلی بار رہی ہیں تو تین تین چچر 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 ملے گا وہاں کرفو رہا ہے کانگریس کے سرکار میں بھی رہا ہے تو کہا ایسا نہیں کہ بی جے پی نوہ بوال کیا ہو جا کر کے دوسری بات یا دیش کے کسی اندراج میں ایک اور بات نکل کے آ رہی ہے کہ جو پاکستان لگاتا رہا اندرسٹ وادی میں پھیلاتا رہتا ہے اس ڈیلیگیشن کے وہاں جانے سے ایک کچھ میسیج اس کو پاکستان کو گیا ہو یعنی بلکل گیا ہوگا آپ یہ بلکل جائے گا اور آپ بتائیے وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں کئی دیشوں کے یہ سانچت ہیں مطلعہ یوروپی سنگھ کے یہ سانچت ہیں تو کئی دیشوں کے ہیں اور کئی دیش کے سانچتوں میں یادی یہ بیان آئے گا اور پورے بشت کو بتائیں گے تو فرق تو پڑھا گا اس بات کو لے کر کے لیکن وہاں حالات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دو چار پاپ دس سال لگیں گے حالات صدرنے میں اتنی جلدی نہیں ہے بپچ کو بھی دھہرے رکھنا چاہیے کسی راجنیتک پائٹی کے گھوشنا پتر میں بار بار تین سو ستر پہنٹی سے اٹھانے کو لکر کے چرچائیں رہی ہوں بائی دیکھئے گئے تو یہ نشتر تھا کہ وہ ہٹنا تھا لیکن انتر راستی مدی میں پھر کہوں گا یہ گھٹنا کسی ان پردیس میں ہوئی ہوتی تو بپچ کی پائٹی کو پورا راجنیتک کرنے کا پھائدہ بھی ملتا اور کھلا کھلا اگ بھی تھا اس کو لیکن جہاں جس کو لے کر کے چاچار پاتھنا جیوں دھو چکے ہوں اور ہر سمیں یہی گھٹنا ہوں ہوتی ہوں لاکھوں کروڑوں روپیہ وہاں فکتہ ہو اسی بات کو لے کر کے چیٹ پورٹ گھٹنا انتر راستیز ترکیہ ہوتی ہوں وہاں بپچ کی بھنکا میں بھٹ کر توسچے کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے ان کے حالاتوں کو صدرنے کا سرکار کو موقع دینا چاہیے سرکار کے ساتھ آنا چاہیے اور ایسے معاملوں میں جب ہوتا ہے گجرات کا آپ دیکھئے جنرل ادرا گاندیزی بہت دمی ہے پنڈیٹا جی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے ساتھ آپ نے بات کری مجھے یاد ہے آج دس دن پہلے جب لو سی پھائری بہت زیادہ ہوئی اور آپ کی بار شہردہ سیکٹر نیلن سیکٹر میں ہو رہی ہے خصوصا تو وہاں کے جو پروکتہ ہے آرمی کے آسف گفور انہوں نے بھارت کو بھی چلینج کیا کہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ فورنڈ ڈیلیگیشن کیسے بلائی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ٹیرریسٹ کیمپس اڑا دیئے تو یہاں پہ سیویلینز ہی مر گئے کیونکہ دونوں ایل او سی کے دونوں طرف سیویلینز مرتے ہیں انویسنٹ ہمیں اس کا بھی خید ہے پر انہوں نے ڈیلیگیشن لے لی انہوں نے بڑے چلینج کر رہے تھے کہ انڈیا ایسے ڈیلیگیشن لے نہیں جا سکتا کبھی کشمیر میں تو انڈیا نے دکھایا ڈیلیگیشن جا سکتی ہے پر کیا یہی ایک فیکٹر ہے کیا ڈیلیگیشن آ گئی اپنا گروم پھر کے لیمٹیڈ لوگوں سے ملی سیاسی لوگوں سے تو نہیں ملی جنرل پبلک سے تو نہیں ملی جیسے انڈیپینڈنٹ ملنا چاہیے کب میں مانو کی انڈیپینڈنٹ ویو اور پریس کا ویو پریس بھی وہاں پہ بہت ہی کام چل رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ تو چلنی نہیں رہا میں پریس ایریا میں بھی گھوما میں نے بھی پریس والوں کو انوائٹ کرتا ابھی دیوالی من آنے پہ اپنے یہاں تو نہیں یہاں پایا اب ٹیلیپور لائنز چل رہی ہے بڑی اچھی بات ہے بہت سمجھ لگے گا سرکار پریاس کر رہی ہیں ہمیں سرکار کو بھی موقع دینا چاہیے ایک ایکسپریمنٹ ہی سمجھے چلو تجربہ ہی سمجھے دو باتیں ساپر طور پر یہاں پر سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ اس ڈیلیگیشن کے جانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان جو کہ لگاتار اندرس پھیلاتا رہتا ہے اس وادی میں اس پر تھوڑا سا پریشر ضرور آئے گا اور دوسری بات جو سنیل کوشک جی نے کہی ہے وہ بڑی اہم ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی ہر بڑا ہٹ میں آخر اپوزیشن کیوں ہیں یہ معاملہ ایک ایسی ریاست کا ہے جو کہ بہت ہی حساس ریاست معاملہ رہا ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک سب ہمارا ہے تو پھر کشمیر اور جمع کشمیر جیسے حالات پر اور وہاں کے نورملنسی پر اتنی جلبازی کیوں ہیں کم سے کم اس معاملے پر جو کہ قومی سلامتی کا بھی معاملہ ہے اس پر اتنی جلبازی اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے اور کم سے کم سبر سے کام لینے چاہیے تو دو باتیں آج سابطہ پر ثابت ہوئی رب اندر جا نے شروع میں پنڈیتا صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ابھی حالات نورمل نہیں ہیں وہ دیکھ کر کے آئے ہیں ایک طرح کا سویل کرتی ہوئے لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابھی موقع دینا چاہیے دھیرے دھیرے حالات ہو سکتا ہے نورمل ہو جائیں پروگرام کا وقت میں پہ ختم ہو گیا ہے ہم شکریہ آدھا کریں گے اپنے دونوں مہمانوں کا سٹوڈیو میں آنے کے لئے جناب رب اندر پنڈیتا جی اور یعنی آپ سنید کوشنس ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ تو راضی میں آج کے حالات حاضرہ میں بس ستا ہے